بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج قضاب سٹیڈیوم لاہور میں کیلہ جا رہا ہے دوستو پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان یہ ٹی ٹوئنٹی سیریز بہت ہی اہمیت کے حامل ہے پاکستان نے ٹیسٹ سیریز میں سعود افریقہ کو وائٹ وائش کر دیا ہے جس کے بعد پاکستانی ٹیم کا مورال بہت زیادہ بلند ہے پاکستان کی جانب سے کپتانی بابر آزم کریں گے دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میچ پاکستان کے شہر لاہور میں کیلہ جا رہا ہے تو دوستو اس میچ کا ٹاس ہو چکا ہے ٹاس کونسی ٹیم نے جیتا ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لینکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل اون لائن والمار سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ میں ربانی چینل اون لائن والمار سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی لیٹیس ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے تو دوستو اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ آج جارہ فیبری دوہزار اکیس کو کیلہ جانے والا ہے ٹاس ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ساؤت افریقہ نے ٹاس جیتا ہے اور پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے پاکستان ٹیم ہوم گراؤنڈ پر کل رہی ہے تو اس لیے پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک اچھا ٹارگٹ دینا بہت ہی آسان ہو سکتا ہے اگر پاکستانی اوپنر ٹیم کے ساتھ اچھی کار کردگی اور مخلص کار کردگی کے ساتھ کلے تو پاکستان کی ٹیم ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کر سکتی ہے پاکستانی بولر چونکہ بہت ہی زبردست فارم میں ہے خاص کر حسن علی اور شاہینہ فریدی جنہوں نے دوسرے ٹیس پر بہترین بولنگ کی ہیں تو اگر یہ دونوں اس میچ میں پاکستان کے لیے اچھی بولنگ کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس میچ جیتنا کوئی مشکل نہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤت ایفریقہ نے ٹاز جیتے ہیں پاکستان کو بیٹنگ دیئے تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے چینل آن لائن معلومات کو سبسکر کرنا نہ بھولے گا شکریہ اللہ حافظ